موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین زفر اور میں نعیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی 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 جامعہ قومی سلامتی پالیسی کے منظوری دی گئی جس میں معاشی حکمت عملی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے موسیقی 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 سنتوں اور پیداوار کے وزیر نے واضح کیا ہے کہ روی سیزن کے لیے ملک میں یوریا خات کا وافر زخیرہ موجود ہے وزیر تباہ نائن نے کہا ہے کہ حکومت غیر ملکی سمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے تیل اور گیس کے شعبے میں تلاش اور پیداوار کی سرگرمیوں کو اولین ترجیح دیتی ہے سعودی فرمارواشاہ سلمان کے انسانی امداد اور ریلیف مرکز نے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں سردی سے بچاؤ کی انتیس ہزار کٹس کی تقسیم مکمل کر لیے ہیں امریکہ نے پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف اور خطے میں امن و استحقام کے فروغ میں کوششوں کو سرہا ہے بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن یقینی بنانے کے لیے اپنے بین الاقوامی شراکداروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعظم ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے تنازع کشمیر کے پرامن اور جمہوری ذرائع سے حل سے انکار عالمی سطح پر تباہی کا باعث بن سکتا ہے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے ان افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے جو دھرم سنسد حردبار میں مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث تھے ریڈیو پاکستان لاہور اور اسلام آباد یونائٹڈ نے پاکستان سوپر لیگ کے سلسلے میں آج لاہور میں مفاہمت کی ایک یاد داشت پر درسخت کیے اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ پہلے نایم زبیری وفاقی کابینہ نے پہلی جامعہ اور متفقہ قومی سلامتی پالیسی کے منظوری دی ہے جس میں معاشی حکمت عملی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے یہ بات قومی سلامتی کے مشہیر ڈاکٹر مہید یوسف نے آج تیسر پہل اسلام آباد میں وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی جلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی یومن سیکیورٹی کے ایلیمنٹس جو ہیں اس میں ہم نے پاپولیشن کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی پالیسی پر کام دوہزار چودہ میں شروع ہوا تھا اور اب اسے نجی شعبے سمیت تمام سویل اور فوجی اداروں کے مشاورت سے منظور کیا گیا ہے ڈاکٹر مہید یوسف نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان آئندہ دنوں میں قومی سلامتی پالیسی کے عوامی پہلو کا اجرا کریں گے وزیر اطلاعات و نشیہ چودی فواد حسین نے کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے حکومت پنجاب کو ہدایت کی کہ یوریا خات کی سمگلنگ اور زخیراندوزی کے خلاف کا روائی کی جائے تاکہ اس کی مصنوعی قلت دور کی جا سکے انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ 48 گھنٹے میں اس لحاظ سے صورتحال بہتر ہو جائے گی وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ کو ملک میں یوریا خات کی پیداوار کے بارے میں بریفنگ دی گئی انہوں نے کہا کہ حکومت نے خات کے کارخانوں کو گیس فراہم کی تاکہ ملک میں یوریا اور دوسری خادوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں یوریا کو اس دفعہ پاکستان میں یہ کیا گیا کہ ان یوریا پلانٹس کو بھی گیس دی گئی جن کو ان دو پہینوں میں عام طور کے اوپر گیس نہیں دی جاتا اور اس وقت عالمی منڈی میں جہاں یوریا کی قیمت دس ہزار پانچ سو روپے کے لگ بگ ہے پاکستان میں یوریا کی جو قیمت ہے وہ تقریبا سترہ سے انیس سو روپے کے درمیاز کابینہ نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہورڈنگ ہے اور جو سمگلنگ ہے اس کے اوپر بھرپور کاروائی کریں مزیر اطلاعات نے یقین ظاہر کیا کہ ملک میں یوریا کی خاترخواہ پیداوار ہو رہی ہے اور مناسب نرکوں پر یوریا کا اسٹاک دستیاب ہے چودی فواد اسے نے کہا کہ کابینہ نے سال دوہزار انیس کے لیے ارکان پارلیمنٹ کی ٹیکسس ڈائریکٹری شائع کرنے کی بھی منظوری دی تاکہ وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے مطابق شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ گوادر کی لوگوں کے لیے پانی کے منصوبے کی منظوری دی گئی کابینہ کے اجلاس نے ان ناظم جوکیوں کے قتل کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تفتیشی ٹیم تشکیل دینے کی بھی منظوری دی کابینہ نے وزارت اطلاعات کے عالی عوددار آسم کھچی کی پیمرہ کے ایگزیکٹیو میمبر کی حیثیت سے تقروری کی منظوری بھی دی ہے آسم کھچی اس وقت ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں فورد کے شعبہ تعلقات ایامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح فارد قومی سلامتی پولیسی میں دیئے گئے ویژن کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے قومی سلامتی پولیسی کو ملکی قومی سلامتی کے استحقام میں کام سنگمیل کرا دیا دی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ جامع فریم ورک کے مطابق قومی سلامتی سے متعلق متعدد دیتاروں کے درمیان باہمی روابط ابرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہیں پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپریشن کے ڈیریکٹر جنرل آسم کچی نے ریڈیو پاکستان کو ڈیجیٹل نظام کے تحت ذرائع بلاک کے جدید میار کے مطابق بنانے کا ظاہر کیا ہے انہوں نے آج شام نیشنل بروڈکاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کے نئے سائن بورٹ کے افتتا کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں سب سے ضروری بات ریڈیو پروگرامز کی نشیات کو بہتر بنا کر ان کی رسائی کا دائرہ بس ہی کرنا ہے ڈیریکٹر جنرل نے کہا کہ دس نئے ٹرانسمنٹرز خریدے گئے ہیں جو پرانے اور فرسودہ ٹرانسمنٹرز کی جگہ لگائے جائیں گے آسم کچی نے یقین ظاہر کیا کہ ریڈیو پاکستان کی بہتری اور اس کے ملازمین کی بہبود کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سنت و پیداوار کے وزیر خسرو بختیار نے کہا ہے کہ ربی کے سیزن کے لیے ملک میں یوریا کا وافر زخیرہ دستیاب ہے تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام کے حملائے ایک مشترکہ نیوز پریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تعدیب اقدامات کی بدولت یوریا کی بلا تعطل فراہ میں برقرار رکھے جا رہی ہے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ خاص طور پنجاب کے ساتھ ملکر ایک مربوط مونٹرنگ کا نظام بنایا ہے جس کے تحت ہر دسپیچ جو ڈیلیوری ٹرک کی شکل میں جا رہی ہے ٹرک کا نمبر اس کے اندر کتنی بوریاں کھاد ہے کس ڈسٹرک کو جا رہا ہے اور اس ڈیلر کا نمبر ہے اس وقت اس کی مونٹرنگ کے اندر پنجاب 88 فیصد یہ ڈیٹا دیلی بیسس کے اوپر مونٹر کر چکا ہے سندو پیدوار کے وزیر نے کہا کہ گزشتہ ربی کے سیزن میں یوریا کی حقیقی پیدوار تین ہزار سترہ میٹرک ٹن تھی تاہم اس سال یہ پیدوار تین ہزار دو سو پچپن میٹرک ٹن رہی جس سے آٹھ فیصد اضافہ ظاہر ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ خاد بنانے والے شمالی پلانٹس اگلے سال مارچ تک پال رہیں گے اور فوجی فٹلائزر بن قاسم کو اضافی گیس فرام کی جائے گی تاکہ اسے آئندہ تین ماہ کے لئے فعال رکھا جا سکے سید فخر امام نے اس موقع پر کہا کہ یوریا کی مجموعی طلب مقامی پیدوار کے ذریعے ہی پوری کی جائے گی انہوں نے یوریا کی وافر فرام یقینی بنانے کے لئے پنجاب کی صوبائی انتظامیاں اور سنت کی کوششوں کی بھی تعریف کی وزیر خارجہ شامی ملک قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ عقید سقافت تاریخ اور تذبیراتی تعاون پر مبنی برادرانہ تعلقات رکھتے ہیں آج اسلام آباد میں سعودی صفیر نواف بن سید المالکی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی قیادت وام دلچسپی کے شعبوں میں دو طرف تعاون کو مزید فروق دینے کے لئے پرازم ہے وزیر خارجہ نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لئے سعودی حکومت کے تاب ان کو سراحا وزیر طبانائی حماد ازر نے کہا ہے کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لئے تیل اور گیس کی شعبے میں تلاش اور پیدوار کی سرگرمیوں کو اولین ترجیح دیتی ہے انہوں نے یہ بات سعودی عرب کے صفیر نواف بن سید المالکی سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیر طبانائی نے سعودی عرب کے صفیر کو طبانائی کی شعبے میں حکومت کی کوششوں کے بارے میں بتایا ہے جن میں قابل تجدید طبانائی کی پالسی شروع کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے تاکہ بجلی کی پیدوار کے لئے مقامی وسائل بروے کار لائے جا سکیں حماد ازر نے حکومت کے ان اقتماد پر بھی روشنی ڈالی جو ملک میں طبانائی کی بنیادی نظام کی ترقی کے لئے کیے گئے ہیں سعودی صفیر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے طبانائی کی شعبے میں دو طرف منصوبوں کی کامیابی کے لئے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی سعودی صفیر نے وفاقی وزیر کو مستقبل کی مادنیات کے بارے میں تین روزہ سربراہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت تھی جو آئندہ مہینے کی گیارہ تاریخ سے ریاض میں شروع ہوگی شاہ سلمان امدادی مرکز نے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے مستق لوگوں میں موسم سرما سے بچاؤ کے لئے انتیس ہزار کٹس کی تقسیم مکمل کر لی ہے اسلام آباد میں سعودی صفارت خانے کی پریس ریلیس کے مطابق ان میں دس ہزار کٹس ہر نائی میں متاثرین زلزلہ کو دی گئی ہیں بکاخل کیمپیں شمالی وزیرستان کے مقامی بیگر افراد میں اکیس سو کٹس تقسیم کی گئی ہیں بلوچستان کے دس اور خیبر پختونخواہ کے ایک علاقے میں اس پیکٹ سے دو لاکھ تین ہزار افراد مستفید ہوئے ہیں قوم اسملی کے سپیکر اسف قیصر نے کہا ہے کہ پرامن افغانستان خطے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے نا گزیر ہے انہوں نے یہ بات امریکہ کی نازم اور امور انجیلا ایگلر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی قوم اسملی کے سپیکر نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ہمیشہ مصبت کردار ادا کیا ہے ملاقات کے دوران دو طرفہ دلجسپی علاقائی اور عالمی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اسف قیصر نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے حالیہ غیر معمولی اجلاس پر روشنی ڈالتے ہوئے سپیکر نے کہا کہ اوائی سی وزرائے خارجہ نے مذہبی ہم آنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے امریکی ناظم الامور نے خطے میں پائیدار امن اور استحقام کو فروغ دینے کیلئے پاکستان کی کوششوں کو سراہا انجلا ایگلر نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیہ دی ہیں بری فوت کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجبہ نے کہا ہے کہ پاکستان بالعموم خطے اور بالخصوص افغانستان میں عام یقینی بنانے کے لئے اپنے عالمی اتحادیوں کے ساتھ تاون کے لئے پرازم ہے وہ یونان کے سفیر اینڈریاز پاپاسٹر وارڈز سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج راول پنڈی میں ان سے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور علاقہ السلام تھی خصوصاً افغانستان کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلے خیال کیا گیا جنرل باجبہ نے افغانستان کے بارے میں عالمی اتفاق رائے اور انسانی بوران کے منڈلات خطرات سے بچنے کے لئے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے پاکستان میں خدمات پر معزز سفیر کا شکریہ دا کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے میں ان کے کردار کو سراہا معزز مہمان نے افغانستان کی صورتحال علاقہ استحقام اور پاک افغان سردی انتظام بہتر بنانے پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی چیرمن جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ تعلیم انسانوں میں نفاست اور محذب رویہ پیدا کرتی ہے جس سے ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں فیکلٹی آف کنٹیمپری سٹیڈیز کے گریجوئٹس کی تقسیم اثنات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی چیرمن نے کورس کے کامیاب ہونے والے شرقہ میں اثنات تمگے اور میریٹ سیٹویکیٹس بھی دیئے انہوں نے کورس میں شرقہ کی خدمات شرکت اور ان سے بہت کچھ سیکھنے پر ان کی تعریف کی جنرل ندیم رضا نے کہا کہ یونیورسٹی نے تیزی سے ترقی کی ہے اور سازگار محول میں میاری تعلیم دینے کے اپنی روایت برقرار رکھی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے توہینِ عدالت کے مقدمے میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم اور دوسرے ارکان پر اگلے ماہ کی ساتھ تاریخ کو فرد جمع آیت کرنے کا حکم دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ادھر من اللہ نے توہینِ عدالت کیس کی سماعت کی جو گزشتہ ماہ ایک قومی روزنامے میں متنازعہ خلفنامے کی اشاعت کے بعد شروع کیا گیا تھا حلفنامے میں رانہ شمیم نے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس میہ ساقب نصار پر نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمے پر اثر انداز ہونے کا الزام لگایا تھا کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف ملک بھر میں کارروائی جاری ہے سب سے پہلے کچھ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندے احسن امجد کی اس ریپورٹ میں محکمہ پرائیمری انڈ سکنڈری ہیلتھ کیر پنجاب کے موثر اقدامات کے باعث صوبہ بھر میں کورونا وائرس کے کیسز کا گراف گرنے لگا ہے گزشتہ 24 کنٹوں کے دوران صوبہ پنجاب میں 60 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے اور دو اموات ہوئیں اس کا صوبہ پنجاب میں کورونا کی کیسز کی کل تعداد 4,44,680 اور اموات کی کل تعداد 13,063 ہو گئی ہے سیکریٹری مران سکنڈر بلوش نے کہا کہ 12 سال سے زائد عمر کے تمام شہری کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لازمی اور فوری لگوائیں انہوں نے کہا کہ عوام کسی بھی قسم کی رہنمائی شکایات کے اندراج کے لیے 1033 پر رابطہ کریں سندھ کے تمام ازلا میں کورونا ویکسین لگانے کی مہم جاری ہے اس کی تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کی نمائندے تاریخ محمود سے دوسرے صوبوں کی طرح صوبہ سین میں بھی کورونا کی ویکسین لیشن مہم جاری ہے اس حوالے سے ریڈیو پاکستان کراچی سے بات کرتے ہیں آئی ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری مختیار احمد عبرو نے بتایا کہ انڈسٹریل ایریا میں سب کو ویکسین ایٹ کر دیا گیا تھا اور سکولوں اور کالجوں میں بھی سب کو ویکسین ایٹ کر دیا گیا تھا اور اب ہم خود دور دراست کے علاقوں اور درد کے بچے وے گاؤں یا چھوٹے علاقوں میں موبائل ٹی میں بھیجوا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ شادی حالوں میں بھی ماسک کے ساتھ لوگوں کا داخلہ یقینی بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایسو پیس کی خلاف فرضیوں پر ہمیں دیئے کا اختیارات کو استعمال ملاتے ہوئے قانونی شارعہ جو ہی بھی کرتے ہیں جس میں جرمان عائد کرنا بھی شامل ہے پشاور میں کورونا وائرس کی تدارک کے لیے زلعی انتظامیہ نے ویکشنیشن مہم تیز کر دی ہے کاروائیاں جاری ہیں ایپٹابات کی زلعی انتظامیہ کی ٹیموں نے مختلف عوامی مقامات اور بس اڈوں کا دورہ کیا اور مسافروں کے کورونا سرٹیفیکیٹس چیک کیے لیرس مل خان میں زلعی انتظامیہ نے محکمہ صحت کے اہلکاروں کے حمراہ مختلف تعلیمی داروں کا دورہ کیا اور بارہ سال سے زیاد عمر کے طلبہ کو ویکسین لگوائی صبح کے دیگر ازلامے بھی اس طرح کی کاروائیاں جاری ہیں کرونا بابا کی تداروں کے لیے حکومت بلوچستان کی بھرپور اقدامات جاری ہیں تفصیل سنتے ہیں ریڈیو پاکستان کوئٹا کے نمائندے حسین فاروق سے کرونا بابا کی تداروں کے لیے حکومت بلوچستان کی بھرپور اقدامات جاری ہے اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر کالات نے یاج کالات میں کوویڈ نائنٹین کنٹرول روم کا معنیہ کیا اور کرونا وائرس کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات اور ویکسینیشن کی صورتی حال کا جائزہ لیا اس موقع پر ایلٹ آفیسر کالات نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ زلے کے تمام انٹری پوائنٹس پر ویکسینیشن کا عمل بہترین انداز میں جاری ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جاری ہیں صدر ڈاکٹر عارف علمی نے کہا ہے کہ ہندتوا کے فستائی نظریہ پر کاربن بھارت کا حقیقی چہرہ بنقاب ہو رہا ہے جہاں انتہا پسند ہندووں نے ملک مختلف حصوں میں کرسمنس کی تقریبات میں رکاوٹی ڈالی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انتہا پسند ہندووں نے سانٹا کلاوس کا پتلہ جلایا اور کرسمنس کی تقریبات کے خلاف نارے لگائے صدر نے عالمی برادری کو بھارت کی اس انتہا پسندی سے خبردار کیا آزاد جمہ کشمیر کی صدر بیرستر سلطان محمود چودوی نے کہا ہے کہ آزاد جمہ کشمیر کی حکومت مقبوضہ کشمیر کو بھارتی شکنجے سے آزاد کرانے کو اولین ترجیح دیتی ہے آج میرپور آزاد کشمیر میں قوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تمام بین الاقوامی فورمز پر کشمیر کا نظب العین اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا صدر تمام سیاسی جماعتوں اور زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد پر انہوں نے زور دیا کہ وہ تحریک کشمیر کے لیے مشترکہ طور پر کوششیں کریں بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں میر وائز عمر فاروق کی سرپرستی میں قائم حریت فورم اور دیگر حریت تنظیموں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو غیر کشمیریوں کو ارازی اور قدرتی وسائل فروض کر کے مسلم اکثریتی جمہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے روکنے کے لیے فوری مداخلت کریں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق حریت فورم نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مودی کی فرستائی بھارتی حکومت مقبوضہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو بے اختیار کرنے اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے احتمی حل میں رکاوٹ ڈالنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے دیگر حریت تنظیموں نے اپنے بیانات میں جمہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل کرنے کی بھارتی ساتھی شکر خاموشی اختیار کرنے پر عالمی برادری پر شدید تنقید کی انہوں نے غیر کشمیریوں کو زمین فروغ کرنے اور کشمیری نوجوانوں کو جالی مقابلوں میں شہید کرنے کے ذریعے جمہ کشمیر کی متنازع حیثیت کے ساتھ چھیڑ چھار کرنے پر بھارت کی خلاف فوجداری کے کارروائی کا مطالبہ کیا ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کی ترجمان مہوری حل سے بھارت کا انکار عالمی سطح پر تباہی کا باعث بن سکتا ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسود الدین اویسی نے ہر دوار کے علاقے دھرم سنصد میں مسلمانوں کی نسل کشی کا اعلان کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کا اعلان کرنے والی تنظیموں پر غیر قانونی سرگرمی کے روپ تھام کے قانون کے تحت پابندی لگنی چاہیے اسود الدین اویسی نے کہا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والی تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی خاموشی توڑنی چاہیے کیونکہ دھرم سنصد نہ صرف مسلمانوں کی نسل کشی کا کھلا اعلان کیا گیا ہے بلکہ سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ کو قتل کرنے کی کول بھی دی گئی ہے امریکہ اور روس کے عہددار دس جنوری کو سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے مذاکرات کریں گے جس میں فوجی سرگرمی اور یوکرین میں بڑھتی ہوئی کشید کی کے بارے میں غور کیا جائے گا تذبیراتی سلامتی مذاکرات کے اقدام کے تحت دس جنوری کو دو طرفہ اجلاس ہوگا جس کا امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے روسی ہم منصب بلاد امیر پیوٹن نے گزشتہ سال جون میں جنوہ میں ہونے والے سابقہ نیم فوجی ملیشیا کے اتحاد کے کیس کو مسترد کرتے ہوئے اکتوبر میں منقضہ انتقابات کی توسیق کر دی ہے اور رائے شماری مسترد کرنے کی ان کی کوشش ناکام ہو گئی ہے عدالتی فیصلے کی مطابق نئی پارلیمان تشکیل دی جا سکتی ہے اور دو ہفتوں کے اندر اپنا ابتتاہی اجلاس منقض کر سکتی ہے ریڈیو پاکستان آج رات ساڑھے آٹھ بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے میں پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کی تقریبات کے حوالے سے ایک خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کر رہا ہے سلسلہ ہے آواز پاکستان ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچیں اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں تسکین زفر سے دولت مشترکہ کھیلوں کی مشعلات کراچی میں وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ کے حوالے کر دی گئی دولت مشترکہ گیمز اسوسییشن پاکستان کے صدر لیفٹن جنرل سید عارف حسین نے مشعل قائد عظم کے مزار پر ایک تقریب میں وزیراعلا کے حوالے کی اس موقع پر سندھ کے وزیراعلا نے کہا کہ صوبائی حکومت کھیلوں کے نقاط کے لیے اولیمپکس اسوسییشن کو ہر ممکن مدد فرہم کرے گا انہوں نے کہا کہ کھیل اور تعلیم ہمیشہ مختلف روایات اور روایات کو علاقے میں مشعل برداری گزشتہ چھے اشنوں سے زائد عرصے سے دولت مشترکہ گیمز کا لازمی حصہ ہے اور دولت مشترکہ کے رکن ممالک کے لوگ کھیلوں کے آغاز سے قبل ہی اسے منانا شروع کر دیتے ہیں گیمز آئندہ سال 28 جولائی سے آٹھ اگست تک برطانیہ کی شہر برمنگم میں ہوں گی ریڈیو پاکستان لاہور اور اسلام آباد یونائٹڈ نے آج لاہور میں پاکستان سوپر لیگ کے سلسلے میں مفاہمت کی آداشت پر دستخط کیے اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال کی اس رپورٹ میں انڈر نائنٹین ایشیا کپ کا سیمی فائنل جمعیرات کو دبائی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیل جائے گا اس سے پہلے پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو اکسٹن سے ہرا دیا دوسرا سے ہمیں فائنل بھی جمعیرات کو شارجہ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیل جائے گا پاکستان نیشنل رینکنگ بیٹسمن ٹورنمنٹ آج چار صدہ کے عبدالولی خان سپورٹس کمپلیکس میں شروع ہوا ملک بھر سے دو سو سزائیت کھلاری کھیلوں کی مختلف کیٹیگریز میں حصہ لے رہی ہیں آرمی کے عزیز خان نے خیبر پکونخا کے ملک دانیال کو اور نورڈن گیس پائپلائن کے شامیر افتخار نے پولس کے زوہب خان کو ہرا دیا آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب بین الاقوامی سکوش چیمپنشپ کے پہلے دن سولہ میچوں کا فیصلہ ہوا ٹاپ سیڈ تیب اسلم نے حسیب تاج کو سیکنڈ سیڈ آسم خان نے عبد المقنی کو اور تھرڈ سیڈ اسرار احمد نے فیزان خان کو شکست دی آج کے مشکل ترین میٹ میں فرحان حاشمی نے فراس محمد کو ہرا دیا لاہور میں نیشنل ٹیبل ٹیرنس چیمپنشپ کی مردوں کی کیٹیگری میں واپڈر کی ٹیم نے اپنے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا یہ تھی کھیلوں کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اب نائم زبیری کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں تجارت کی دنیا کا احوال سیالکورٹ کے ڈیپٹی کمشنر تاہر فاروق نے آج سیالکورٹ میں سیالکورٹ کے ایوانے سنت و تجارت کا دورہ کیا اور سیالکورٹ کے ایوانے سنت و تجارت کے صدر میاں عمران اکبر سے پنجاب سیف سٹی پروگرام کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال کیا شہر میں ٹریفک مینجمنٹ سسٹم اور ٹریفک کی عام ذرف کے مسائل پر تفصیلی بات چیت کی گئی سیالکورٹ کے ایوانے سنت و تجارت کے صدر نے کہا کہ سیالکورٹ کی ٹریفک پولیس کو شہر بھر سے غیر قانونی پارکنگ تجاوزات اور ناہل ڈرائیورز کے غیر اندراج شدہ چنچی رکشہ سمیت رکاوٹیں ہٹا کر سڑکوں پر ٹریفک کی محفوظ روانی یقینی بنانی چاہیے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں انٹرمیڈیٹ سٹیز ایمپروومنٹ انویسمنٹ پروگرام کے منصوبے کو جلد از جلد شروع کرنے کے لیے ضروری فنڈز فرام کرنے چاہیے ہیں حکومت نے ساڑھے سات ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار اور چالیس ہزار مالیت کے انعامی بانڈز کیش کرانے کی تاریخ میں اگلے سال مارچ کی اکتیس تاریخ تک توسیح کر دی ہے یہ پرائز بانڈز نیشنل بینک حبیب بینک یونائٹڈ بینک ایم سی بی بینک الائٹ بینک اور بینک الفلا سے کیش کرائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹیٹ بینک کے سولہ فیلڈ دفاتر بھی یہ سروس فرام کر رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج تیزی کا روچھان دیکھا گیا کیسی ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو تیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کی اختیتام پر چوالیس ہزار تین تاریس پوائنٹس کو بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک سو تین تاریس ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا آج مجموعی طور پر تین سو چھپن کمپنیوں کے حصے کا لیند دین ہوا نسل پاکستان کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ سو روپے کا اضافہ جبکہ محمود تیکسٹائل کے حصے کی قیمتوں میں انتالیس روپے کی کمی ہوئی آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو چھانوے روپے رہی کراچی پورٹرس پر گدشتے چوبیس گھنٹے کے دوران تیرانوے ہزار دو سو چون میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی جس میں سے تیس ہزار چھ سو ساٹھ میٹرک ٹن برامدی اور باسٹھ ہزار پانچ سو چورانوے میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا یہ تھی اب تک کی کچھ تجارتی خبریں اور اب سنیئے فن کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں وہ شوبیس شخصیات جو دوہزار اکیس میں دنیا چھوڑ گئیں یہ شخصیات اپنے کام کے وجہ سے ہمیشہ مددہوں کی یادوں میں زندہ رہیں گی سن بنجلی دی مٹری تانوے میتا ہو گئی قربانوے پاکستانی فلم انڈسٹری کے رانجہ اداکار اجازد دورانی طویل علالت کے بعد یکم مارچ کو انتقال کر گئے پاکستان کی پہلی ٹی وی میزبان کول نصیر دل میں اتر جانے والی آواز پچیس مارچ کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں شہزوری زیر زبرپیش انکل علفی انکہی تنہائی دھوپ کنارے دھن آہٹ پڑوسی آنسو بندش آئینہ جیسے شورہ آفاگ گرامو کی مصنفہ معروف گراما نویس مصنفہ اور مکالمنگار حسین موین اناسی برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے سے روان برس شبیس مارچ کو خالق حقیقی سے جا ملیں اشفاق احمد کے تحریر کردہ ڈراما فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی میں اداکاری کی جوہر دکھانے والی ماضی کی سینئر ریڈیو صداکار اور ٹی وی اداکارہ بیگم خرشید شاہد بھی روان برس ستائیس جون کو طویل علالت کے بعد پچانوے برس کی عمر میں لاہور میں اس دیارفانی سے کوچ کر گئیں ڈراما سیریل شما سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے نانا کی جان کمرو پاکستان ٹیلویجن انڈسٹری کے سینئر اداکار انور اقبال بلوچ تنہائیہ عروس آخری چٹان حق مہر جیسے ڈراموں میں ماضی کی معروف اداکارہ سلطانہ زفر بھی چھاسٹ برس کی عمر میں مددہوں سے بچھڑ گئیں اور مسکراہتوں کو زندگی بکشنے والے کہکو کو عمر کرنے والے دکھے دلوں کو پل بھر میں حسا دینے والے عمر شریف پیروہ مرس اس دنیا سے کوچھ کر گئے پاکستان اقادمی ادبیات اسلام آباد پرفارمنگ آرٹ سرکل پاکستان کے اشتراک سے چھے جنوری کو زندہ لمحات کے عنوان سے ایک نئی کتاب کی رنمائی کی تقریب منعقد کرے گا اور آئیے اب کچھ جانتے ہیں سائنس کی دنیا میں جو نئی ریسرچ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ خبریں خیبر پختونخواہ کے وزیر ایج سائنس اور ٹکنالوجی اور انکومیشن ٹکنالوجی آتف خان نے صوبے میں سارانہ ترقیاتی پرگرام میں آئیٹی سیکٹر کے منصوموں کو آدمی شکل دینے کی دائیت کی ہے انہوں نے یہ دائیات آج پشاور میں خیبر پختونخواہ کے آئیٹی بورڈ اور سائنس اور ٹکنالوجی ڈائریکٹڈ کے زیر احتمام شروع کیے گئے مختلف منصوموں کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی مشتری سے پانچ گناہ کمیت رکھنے والا توئی نامی سیارہ ہماری زمین سے آٹھ سو پچپن نوری سال کے فاصلے پر ہے لیکن یہ اپنی ستارے کے گرد اتنی تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ زمین کے صرف سولہ گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کر لیتا ہے یعنی وہاں پر ایک سال ہمارے سولہ گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے سائنسدانوں نے سمندر کے اوپر منڈلانے والے ایک بلکل نئے قسم کے طوفان کو فضائی جھیل کا نام دیا ہے جسے پہلے دیکھا تو گیا لیکن سمجھا نہیں گیا تھا یہ ہوائی بگولوں کی وجہ سے بنتا ہے جس کی رفتار بہت مدھم ہوتی ہے اور اب پیش ہے آج کے موسم کی ریپورٹ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کاندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا آج سب سے زیادہ سردی لہمے پڑی جہاں کا درجہ حرارت منفی چودہ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا یہ تھی موسم کی صورتحال آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھیر وزیراعظم کی زیر صدایت وفاقی کابینہ کارج اسلام آباد میں جلاس ہوا جس میں متفقہ طور پر پہلی جامعہ اور قومی سلامتی پالیسی کے منظوری دی گئی جس میں معاشی حکمت عملی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے امریکہ نے پاکستان کی دشتگردی کے خلاف اور خطے میں آمن و استحقام کے فروغ میں کوششوں کو سراہا ہے ریڈیو پاکستان لاہور اور اسلامراد یونائٹڈ نے پاکستان سپر لیگ کے سسلے میں آج لاہور میں مفاہمت کی ایک یاد داشت پر دستغط کیے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے محمد فیض بخش سپروائزر شعبہ اردو شب نمبت مدیر ہوم دیسک امران لطیف مدیر فورن دیسک محمد علیہ صفدر مدیر کھیل کی خبریں فریحہ حسن مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں رخصان یاسین کوارڈنیشن ایڈیٹر محمد رزوان خان مدیر اعلی نصیر اللہ نجم نگران اعلی عبدالرحف خان پیش کے شعبہ خبر ریڈیو پاکستان ہماری بیٹ سائیڈ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ریڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ ختم کرتے ہیں نیم زبیریو تسکین زفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازے دیجئے اللہ حافظ